بسم اللہ الرحمن الرحیم بک کا نام قابل رش خواتین صفحہ نمبر 198 ٹاپک نمبر 64 آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں مروی ہے کہ فیرون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان لانا فیرون سے پشیدہ رکھا ہوا تھا جب کسی طرح اسے خبر ہوئی تو اس نے آپ کو ان کے دین سے پھر جانے کا حکم دیا لیکن آپ نے اس کا کہانہ مانا آپ کی انکار پر وہ سیخ پا ہو گیا اور اس نے ترہ ترہ کی سزائیں دینا شروع کر دیا اور حکم جاری کیا آخر کار کیل لگائے گئے اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدن میں ٹھونک دیا گیا آپ نے ارشاد فرمایا تو اگر اچھے میرے بدن پر قابو پا لیا لیکن میرا دل میرے رب کی حفاظت میں ہے اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تب بھی میرے ایمان اور محبت الہی میں اضافہ ہی ہوگا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا اے اللہ عزوجل کے نبی مجھے بتائیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض انہوں نے ارشاد فرمایا اے آسیہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجھ پر فخر فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب میرے لئے جنت میں ایک گرد تعمیر فرما دے اور مجھے فیرون اس کے عمل اور ظالم قوم سے نجات ادا فرما اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ فرون اپنی بیوی کو دوب میں سزا دیتا تھا جب سزا دینے والے چلے جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایا کرتے اور وہ جنت میں اپنا گرد ملاحظہ فرمایا کرتی تھی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ فرون نے اپنی بیوی کے بدن میں چار کیل لگوائے یعنی دو ہاتھوں میں اور دو پیروں میں اور ان کے سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا کہ چہرہ سورج کی جانب کر دیا تھا اسی حالت میں آپ نے مذکورہ دعا فرمائی تھی اور حضرت حسن رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نجات ادا فرما اور جنت میں ان کا رتبہ بلم کیا وہ جہاں چاہے کھاتی پیتی ہیں سبحان اللہ اس ایمان افروز واقعی سے میری پیاری پیاری بہنوں اور بائیوں معلوم ہوا کہ ہماری اقابلین نے تقریبا ہر دور میں ہی دین کی خاطر سخت اضمائشوں کا سامنا کیا ہے لیکن ان کی زبان پر نہ تو کبھی کلامات شکوا شکایت جاری ہوئے اور نہ ہی ان مشکتوں کے باعث ان کی حمت و استقامت میں کوئی کمی واقع ہوئی بلکہ جیسے جیسے ان پر سزاؤں کا سلسلہ سخت سے سخت تار ہوتا چلا جاتا ان کے ایمان میں اتنی ہی زیادہ پختگی بڑھتی چلی جاتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخر بھی نامات کے سامنے ان سزاؤں کو معمولی سمجھ کر ہم سے خوشی برداشت کر لیا کرتی تھی اس پر فتنے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان گرانے میں آنکھ کھل جانے کے باعث اگرچہ اسلام تیار کرنے پر کسی بھی اضمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن مغربی تہذیب کی محبت و الفت اور ان کی گندگی مسلہ دار بارش کے باعث اپنے ظاہر و باطن کو الودہ کر لینے والوں کی طرف سے دین اسلام کی تعلیمات پر ازادہ نامل پیرا ہونے کی راہ میں اب بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں ذکر کردہ باقیہ ایسی اضمائش میں مبتلا مسلمان بہنوں کے لیے ایک مرہم لا جواب اور اہنمائی کامل کی اثیہ رکھتا ہے انہیں بھی چاہیے کہ ان اضمائشوں کو اللہ عزوجل کی جانب سے حمت و استقامت کا انتہان تصبر کرتے ہوئے زبردست صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمائے کسی بھی موڑ پر حمت نہ ہارے اگر تکلیف نہ قابل برداشت محسوس ہو تو بی بی آسیہ صلی اللہ عنہ کی مثل بارگاہِ الٰہی میں نجات اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے پر خلوص دعائیں مانگیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر آستہ ضرور نکل آئے گا اللہ تعالی نے خود رشاد فرمایا ہے سورہ محمد ترجمہ اے ایمان والوں اگر تم دین خدا کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر اس قسم کی مسلمان بہنِ حمت کا مظاہرہ فرماتی رہیں تو انشاءاللہ ان کی یہ حمت دوسری بیشمار مسلمان بہنوں کے لیے حمت و استقامت کی راہ میں مشلے راہ ثابت ہوگی جیسا کہ عام شایدہ کیا جا سکتا ہے یہ واقعہ ان مسلمان بہنوں کا لمحہ فکر اور اپنے محاسبے کی راہ فرام کرتا ہے کہ جو کسی بھی قسم کے انزمائش میں مبتلاہ نہ ہونے کہ باوجود بھی دین کی ترقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں اپنا وقت و حمت خرچ کرنے کے لیے بلکل تیار نظر نہیں آتی ایسے مسلمان بہنوں کی خدمت میں دارہِ عدبیہ رہتے ہوئے آجزانہ استفسار ہے کہ جب آپ کی بزرگ خواتین نے اتنی سخت ازمائشوں کے باوجود دین کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ امن و سکور میں رہتے ہوئے بھی اس کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھیں ہیں کیا آپ کو جنت نہیں چاہیے کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بننا نہیں چاہتی کیا آپ کی خواہش نہیں کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فقر فرمائے اگر خواہش رکھتی ہیں تو فوراں سے پیش تر حمد کیجئے وقت بلکل ضائع مت کیجئے کیونکہ زندگی کے بعد نیک عمال کے لیے کسی دوسری زندگی کا وجود نہیں ہے یہ دنیا بھی زندگی ہماری آخرت کی خیتی ہے جہاں پہ ہم جو بوئیں گے وہی وہاں پہ کٹیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان بہنوں کو اور بائیوں کو دین پر حمد و استقامت تعالیٰ فرمائے ہم سب کو نیکی کی توفیق دے آمین میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سکسرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بک کا نام قابل رش خواتین صفحہ نمبر 198 ٹاپک نمبر 64